ہماز اور ہجباللہ کے ٹاپ لیڈرز کے بیتے دنوں ہوئے ہتیا کانڈ سے ایران اور اس کے پروکسی گھوٹ اسرائیل سے بدلہ لینے کی تاک میں ہے ایران نے کھولے آم اسرائیل کو بڑے حملے کی دھمکی دے ڈالی ہے وہیں لیبنان کا ہجباللہ سمور لگاتار اسرائیل پر حملہ ور ہے ایسے میں میڈلیسٹ لگاتار جنگ کی آگ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہماز کے بیتے سال سات اکتوبر کو اسرائیل پر کیے حملوں سے شروع ہوا سنگھرش اب تک جاری ہے جنگ ہر دن ایک نیا موڑ لے رہی ہے ہماز لڑاکے تو اسرائیل کا سردرد بنے ہی ہیں وہیں یمن کے ہوتی لڑاکوں نے بھی اسرائیل کی ناکھ میں دم کر رکھا ہے وہیں ہجباللہ بھی لگاتار اسرائیل پر حملے کر رہا ہے اور اب ایران نے بھی اگر اسرائیل پر سیدھا حملہ کیا تو وہ بھی سیدھا اس جنگ میں کود پڑے گا ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کو تباہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے علی خامنی نے اسرائیل کو ہانیا کی ہتیا کا خامیازہ بھگتنے کی چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے خود ہی اپنے لیے اس سخت سجا کا راستہ چنا ہے انہوں نے کہا کہ ہانیا ہماری زمین پر ہمارے عجیز مہمان تھے ہم ان کی شہادت کا بدلہ لینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ایسے میں صاف ہے کہ ایک بار فیر اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں ایک ہی سال میں یہ دوسری بار ہے جب دونوں دشمندیش ایک دوسرے پر حملے کی سیدھ ہی دھمکی دے رہے ہیں اسرائیل نے بھی ایران سے آ رہی دھمکیوں کا ماکول جواب دینے کی بات کہی ہے معلوم ہو کہ اسی سال تہرہ اپریل کو بھی ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ ساڑھے تین سو سے زیادہ لڑاکو ڈرونز میسائلوں سے حملہ بولا تھا جسے اسرائیل کے ایر ڈیفنس سسٹم یعنی آئرن ڈوم اور امریک انٹرسپٹرز نے مل کر روک دیا تھا ایسے میں جنگ کے مہانے پر کھڑے ایران اور اسرائیل دونوں دیشوں کے خاص طور سے ایران کے ایر ڈیفنس سسٹم ابھی فلال چرچہ میں ہیں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ایران نے اپنے ہی گھر میں ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ایر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار بنائے ہیں جو دنیا کے دیشوں کے لیے اب تک ایک ابوچ پہلی بنے ہوئے ہیں اسی کڑی میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے نائن ڈے کا کروز مسائلوں، ڈرون اور دشمن کے ویمانوں کی اور سے داگے جا رہے ہتیاروں سمیت کام اوچائی والے خطروں سے نپٹنے کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے نائن ڈے مسائلوں کا لانچر ایک موڈیفائیڈ سیووم کھورداد روڈ موبائل میڈیم رینج کی ایر ڈیفنس مسائل سسٹم پر لگایا گیا ہے نائن ڈے مسائل سسٹم تیس کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ آٹھ دو سو کلوگرام کے ریڈی ٹو فائر مسائلوں کے ساتھ آتا ہے یہ 22 سے 32 سیکنڈ کے بیچ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہے نائن ڈے ایک ساتھ 32 ہوای خطروں کو ٹریک کر سکتا ہے اس کی مسائلوں کو زمین سے کنٹرول کیا جاتا ہے اسی کڑی میں ایران کے پاس ارمان نام کا ایک اور ایر ڈیفنس سسٹم ہے یہ نئی انٹی بیلیسٹک مسائل پر نالی کم دوری کی بیلیسٹک کروز اور انٹی ریڈیشن مسائلوں گائیڈڈ بم، ڈرون، ہیلیکاپٹر اور آدھونک اسرائیلی اور امریکی لڑا کو جیٹ سہید کئی خطروں سے نپٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دعویٰ ہے کہ اس سسٹم میں 360 ڈگری گھومنے والا ریڈار ہے یہ دو سو کلومیٹر تک کی دوری پر چوبیس لکشوں کو پہچاننے اور ٹریک کرنے کی شمتہ رکھتا ہے اگلا نمبر آتا ہے ازرکش کا یہ سسٹم چھوٹے ٹرکوں سے لے جانے میں سکشم ہوتا ہے یہ ساڑھے چار کلوگرام ایچ ای فراغ وار ہیڈ اور ستر کلوگرام تک کی مسائلوں کے ساتھ آتا ہے سسٹم کی چار ریڈی ٹو لانچ مسائلیں سیلف گائیڈڈ ہوتی ہیں یہ ایک موڈیولر ہے اسے یدھپوتوں یا پھر ملیٹری سائٹوں سے بھی جوڑا جا سکتا ہے ایران کے پاس ایک اور ایئر ڈیفرنس سسٹم ہے جو اپگریڈڈ باور 373 کے نام سے جانا جاتا ہے یہ لمبی دوری کا ستے سے ہوا میں وار کرنے والا اور انٹی بیلیسٹک مسائل سسٹم ہے دعویٰ ہے کہ اپگریڈڈ سسٹم میں موڈیفائیڈ سییت 4 بھی انٹرسیپٹر مسائل شامل ہے اس میں 120 کلومیٹر تک کی اونچائی پر 300 سے 400 کلومیٹر کے بیچ ہوایی لکشوں کو روکنے اور نشانہ بنانے کی طاقت ہے دعویٰ ہے کہ یہ ایک بار میں 200 لکشوں کو ٹریک کرنے میں سکشم ہے موسیقی